تو ان کی یاد میں الہاز اکتر صدیدی رحمت اللہ علیہ نے کائناتی اکیڈمی کے بنیاد رکھی جس کے وہ تاہیات قدر رہے اور زلہ پچینی میں زلہ گونسل حال میں چہر کے منتظر مقام پر ان کی یاد میں سال کے آخری شام علامہ عبدالحمنہ اکیڈمی کے نام مرقب ہوتی نہیں جب مارچ دوہزار بارہ میں علامہ اکتر صدیدی کا انتخاب ہو گیا تو عبدالحمنہ کائناتی اکیڈمی کے اس مشن کا کام جو تھا وہ تارک صاحب نے سوالہ تارک نے خود کائناتی نے اور اس شام کا نام رکھ دیا علامہ عبدالحمن کائناتی اور عبدالحمنہ صدیدی کے نام آج ہم ان دونوں رازم و ملزوم شخصیات کا دیکھر کریں گے اور ان کی یادیں تازہ کریں گے دونوں شخصیات ایک دوسرے برسنات تھی اور ایک دوسرے برسنات تھی علامہ کائناتی نے جن افغار اور خیالات کیا وہ دکھی انسانیت کے ادھاروں خیال تھے دکھی انسانیت کے ساتھ ہمدردی کے ادھارے خیال تھا انہوں نے قرآن پاک کی تشریح کی اور تفسیر کی تو اسلام کے اقتصادی حصولوں کو بھی واضح کیا اور ساتھ ساتھ ایک نام اکسی سمجھائیے وہ ایک واحد دوسر خیال عالم دین تھے جن کا تمام طبقات میں احترام کی ادھار تھا شہر برگی عدید شائر سانچوار اور ترقی بسند لوگ سب علامہ کے بعد بیٹھتے اور علامہ ان کو تحیید اور رسالت کی بات کرنے تھے کتل آباد کے چائے کھانے جنڈے کا ہوتل اور دیگر جگہ جہاں جہاں پہ علامہ صاحب کا قیام تھا جو ہی وہ تشریح لاتے ان کے دیوانوں کا اور ان کے پروانوں کا ان کے عاشقوں کا ایک دھوم وہاں پہ جبا ہو جاتا مولان محمد آباد میں اکبری مسجر میں انہوں نے جترے خدبات دیئے وہ سارے کے سارے حافظ صاحب نے ان کو کو یو ڈیوب پہ ڈڑا دیا ہے علامہ درمان کائم نادی کے نام پہ اپلاوٹ ہو گئے ہیں